مکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سے دریز ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لئے یعنی عبادت کے حوالے سے اللہ کے گھروں میں سے پہلا گھر پہلی مسجد پہلی عبادتگاہ جو بنائی گئی لوگوں کے لئے بھی بکہ تا مبارکا وہ بکہ ہے مکہ اور بکہ دونوں لفظ استعمال ہوتی اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں مکہ پورے شہر کا نام ہے بکہ استعمال ہوتے خاص اس حرم اپنا مسجد کا خاص جو ایریہ ہے اس کو بکہ بھی کہا گیا ہے یہ دونوں لفظ مکہ پورا شہر اور بکہ اس خاص ایریہ کو مسجد کا جو خاص ایریہ اس کو بکہ کہا جاتے ہیں تو اس لئے یہاں بھی بکہ لفظ آیا ہے فرما مبارکا وہ انتہائی برکت والا ہے اس قدر برکت ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے بندہ مومن کو رب تعالیٰ ایک لاکھ نماز کا جرطہ فرماتا ہے اور یہ واضح طور پہ حدیث مبارکا کے اندر موجود ہے کتبے سیاہ کی روایت تو فرمایا کہ وہ بی بکہ تھا مبارکا وہ بہت زیادہ برکت والا ہے وہ دلل عالمین اور تمام جہانوں کے لئے ہدایت ہے وہ کیونکہ وہاں سے اسلام کا چشمہ پھوٹا اور پوری کہنات میں وہ پھیلا جس سے لوگوں کو ہدایت ملی مین وہ مرکز ہے اسلام کا پہلے بنیادی دو یہ مسجدیں ہیں مسجد حرام اور مسجد اقصہ جو سب سے پہلے بنی حدیث مبارکا میں آتا ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھرتی پر زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ بنا ہے خانہ کعبہ یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرا فرما ہے مسجد اقصہ یہ دونوں ہمارے اپنا قبلہ ہیں قبلہ اول یعنی بنیادی طور پر قبلہ اول مسجد اقصہ رہی ہے سولہ یا ستہ مہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر بعد میں اس طرف رخ کا حکم دے دیا گیا تو صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ ان کے درمیان کتنا وقفہ ہے یعنی فاصلہ ہے کہ جب مسجد حرام بن گئی اور اس کے کتنا عرصے کے بعد مسجد اقصہ تعمیر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالی سال کا فاصلہ ہے یعنی کہ جو آتا ہے زیادہ تر مشہور ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کو تعمیر کرائے تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے کرائے تھا لیکن اس سے پہلے یہ تعمیر تھی اور جس طرح آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا یہ توفان نوہ کے بعد دوبارہ ان کی جب تعمیر ہوئی تو دوبارہ تعمیر خانہ کعبہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور دوبارہ تعمیر اپنا مسجد اقصہ کی حضرت سلمان علیہ السلام نے کی لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیادی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور پھر روایت میں آتا ہے کہ اپنا مسجد اقصہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے کی تھی اس کی مکمل وضاعت نہیں آ رہی کہ کس نے کی اور دوبارہ جو اس کی تعمیر کی گئی اپنا طفان نو کے بعد وہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کی تھی فرمائے فیہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اس کے اندر نشانیاں ہیں واضح کھلم کھلا نشانیاں ہیں جس طرح کہ مقام ابراہیم ہے وہ پتھر خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے رہے اور پھر نشانی یہ ومن داخلہ کان آمینہ جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جاتے وہ محفوظ ہو جاتے امن میں آ جاتے کسی حوالے سے کوئی کسی کو نقصان وہاں نہیں پہنچا سکتا دوسرے کہ وہ اللہ کے امان میں ہوتا ہے رب تعالیٰ اس تک کوئی اس طرح کا نقصان پہنچانے نہیں دیتا وللہی علیہ ناسی حج البیتی من اسططع علیہ سبیلہ اور فرمایا کہ اللہ کے لئے ہے لوگوں پر اس کا حج اس گھر کا حج من اسططع علیہ سبیلہ جو کوئی اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے طاقت سے مراہ صرف یہ نہیں کہ وہ بس اس کے پاس ذات راہ ہے یہ لئے اس کے پاس دولت ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے نہیں صحت کونا بھی ضروری ہے راستے میں کوئی خطرات بھی نہ ہو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا یہ بھی ہے کہ کوئی مریض ہے بڑا ہو چکا ہے اس کے پاس یہ نہیں اسططع دولت ہے لیکن وہاں تک جانا اس کا بالکل ناممکن ہے اس حالت کا ہے وہ تو وہ کسی کو کرائے تو اس کی جو واجبیت ہے وہ اس پر ساکت ہو جائے گی جو لازم اس پر تھا حج اس پر ساکت ہو جائے گا اور فرمایا کہ جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ بے پرواہ جان والوں پر اس کو کیا پرواہ ہے کوئی اس کو نامانے تو اس کے ناماننے کی وجہ سے کیا اس کی ربوبیت میں کوئی کمی آ جائے گی نہیں وہ خالق و مالک پوری قینات کا مسلم کی روایت ہے فرمایا کہ پوری قینات مل کر بھی اللہ کی ساری مخلوق ایک چیٹی المیدان میں آکے فرمایا یک دم ہمیشہ میری حمد کرتی رہے جس جہانوں کا جو جو میں مالک ہوں اسی میں ہوں کوئی یہ نہیں کہ میری ملکیت کے اندر اور اضاف ہو جائے گا تمہاری تعریف کرنے سے نہیں تمہاری تعریف کرنے سے اللہ کو کوئی فیدہ نہیں ہے اگر تم خدا کی تعریف کرتے ہو اس کی حمد کرتے ہو تمہیں ذاتی فیدہ ہے خدا کو کوئی فیدہ نہیں اور اس کے برعکس مسلم کی یہ روایت ایک یہ فرمایا اس کے برعکس قینات کی ساری مخلوق ایک چیٹی المیدان میں آکے مجھ رب کی نافرمانی شروع کر دے ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں ہے وہ اسی طرح خالق و مالک ہے یہ اللہ کی اگر نافرمانی شروع کرو گی تو یہ مخلوق خود اپنا نقصان کرے گی خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَلِيْلَعَلَمِينَ بے شک اللہ بے پرواہ ہے بے نیاز ہے وہ تمام جہان والوں پر اگر کوئی اللہ کے حکام پر عمل کر رہا ہے تو وہ خود اپنا بے فیدہ سوچ رہا ہے اپنے لئے بہتر کر رہا ہے اور اسے رہا فرمایا قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَاب اے محبوب آپ کہہ دیں ان اہلِ کتاب کو یہود و نصارہ کو لِمَا تَقْفُرُونَ بِي آیَاتِ اللَّهِ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا وَاللَّهُ شَهِدُنْ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تمہارے جو دلوں کے اندر ہے جو ظاہر ہے تمہارا باطن ہے وہ سب کچھ رابطہ اللہ دیکھ رہا ہے تم کیسے کفر کرتے ہو کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم اس سے پہلے جان چکے تھے تمہیں علم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے ساری معلومات کے باوجود تم پھر انکار کر رہے ہو کفر کر رہے ہو اقلاً بھی تمہیں اللہ نے شعور آتا کیا اس شعور اور اٹکل کے ذریعے بھی تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ اسلام حقیقت ہے اور یہ پیغمبر اللہ کا سچا نبی ہے پھر بھی تم فرما انکار کر رہے ہو قُلْ يَا أَحْلِ كِدَاب لِمَا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور فرمایے محبوب کہہ دو ان اہلِ كِدَاب کو کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے من آمنہ جو کوئی ایمان لائے تب غونہ عیواجہ اور پھر تم تلاش کرتے ہو کہ اس کو ٹھڑا پن اس کا کر دیں اس کو راستے سے بھٹکا دے وان تم شعور دا حالانکہ خود تم گواہ ہو خود تم جانتے ہو تمہارا دل بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ پیغمبر سچا ہے اور یہ اسلام حقیقت ہے تمہارا دل بھی مانتا ہے لیکن پھر بھی تم حسد کی وجہ سے انکار کر رہے ہو اور اس سے پہلے تم اس چیز کی گواہی دیتے رہے آماد مصفحہ سے قبل تم رسول اللہ صلیم کی زندگی آپ کے شمائل فضائل خسائل سب کچھ بیان کرتے رہے پچھلی کتابوں کے اندر اے اہل کتاب تم پھر کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے راہ سے کیوں روکتے ہو تو فرمایا کہ تم سب کچھ جانتے ہو اور فرمایا اللہ بھی تمہارے کیے سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ لکھ رہا ہے اس کے ہاں یہ سمجھ لیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کیمرے فٹ ہیں ہماری زندگی کا ہر لمحہ ویڈیو کی جا رہی ہے اور ایک نہیں کئی کیمرے فٹ ہیں ہمارے اوپر ایک فرشتے بیٹھ ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور کوئی لمحہ نہیں ہوتا کہ فرشتے ادھر ادھر ہو جائیں وہ لکھ رہے ہیں لگتار کہ انسان کیا کہہ رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیسے چل رہا ہے سب کچھ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اسی طرح ایک کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر زمین ہم اللہ کی دھرتی پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں زمین گواہ ہے زمین گواہ ہی دے گی قیامت کی دنے پروردگار اس بند نے فلاں فلاں مجھ پر رہ کر یہ یہ کیا تھا تو لہٰذا جتنی حد تک ہو سکتا کہ آپ کہیں سفر میں جہاں کہیں بھی تو عبادت کیا کریں نماز کا وقت بھی ہو جب بھی ہو جانا جہاں بھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے کریں وہ جگہ تمہارے لئے گواہ بن جائے گی پروردگار یہ بندہ اس نے یہاں پہ مجھ پہ آکے تیری ذات کو سجدہ کیا تھا اور یہ سوچ کر کوشش کیا کریں کہ اکثر مقامات پہ ہم نماز پڑھیں جہاں بھی وقت ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور تیسرا کیمرہ جو فٹ کیا ہوئے وہ ہماراپنا ذاتی جسم ہے ٹھیک ہے نا فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری ذات کو تمہاری اپنی آواز اور تمہاری حقیقت زبان کو تعلی لگا دی جائیں گے تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے پاؤں بولیں گے تمہاری آنکھیں بولیں گے تمہارے کان بولیں گے اے پروردگار اس نے کیا سنا اس نے کیا دیکھا اس نے کیا بولا یہ کہاں چلے اس نے کیا پکڑا سب کچھ یہ تمہارے آزا خود بولیں گے اب بتائیں کون سا ایسا عمل ہے جو میں دل و دماغ سے اپنی حرکات و سکنا سے زبان سے آنکھوں سے کان سے ہٹ کے کر سکوں ممکن ہی نہیں ہے جو بھی کر رہا ہوں نہ میں اپنے جسم کے کسی نہ کسی عزو سے کر رہا ہوں اور پھر وہ عزو ایک کیمرہ ہے اس نے جا کے گوائی دینی ہے کھول کے بتا دینا ہے پروردگار ہاتھ کے کہ اللہ ہم تو اس کے غلام تھے اس کے سواری تھے لباس کے طرح تھے جو تُو نے ہمیں حکم فرمایا نہیں کہ میں کسی طرف دیکھوں میری آنکھیں نہ دیکھیں نہیں ہے ممکن میں کچھ ہاتھوں سے غلط حرکت کروں اور میرے ہاتھ رک جائیں ایسا نہیں یہ لباس ہے میرا اور میں کہیں غلط راست پر چلوں میرے پاؤں نہ چلیں رک جائیں ایسا نہیں ہے چلیں گے میں جو چاہوں کرتا بیروں رب نے اجازت دے رکھی ہے لیکن قیامت کی دن یہ مکمل طور پر پھر آواز دیں کے پروردگار ہم تو تیرے حکم کے پاپ بند تھے تو نے اس کی سواری اس کا غلام اس کا لباس بنا دیا تھا پھر یہ جو چاہتا ہم اسی طرح کرتے رہے یہ ہمیں جہاں استعمال کرتا رہا ہم کرتے رہے اور پھر یہ ایک ایک لمحے کی گواہی دیں گے اس وقت مجھ پر اور آپ پر یہ تین چیزیں ان کی نظریں ایک تو فرشتے بیٹھیں کرامن قاتبین لکھ رہے ہیں زمین ہے وہ گواہ ہوگی ہمارے ہر عمل کی اور اسی طرح ہمارا خود جسم ہمارے جسم کے آزا قیامت کی دن ہماری گواہی دیں گے تو فرمایا کہ خدا بھی وہ تو ہر وقت اس کی نظر ہے نا بندے بندہ کیا سوچ رہے کیا سوچنے والے وہ جانتا ہے خود بھی فرمایا کہ اگر تم پیروی کرو ان میں سے کسی ایک گروہ جن کو کتاب دی گئی ہے اہل کتاب یہود و نصارہ آپ نہ غیر مسلم ہیں مشرق ہیں کوئی بھی اے ایمانوارو ان میں سے کسی ایک کی بات مانکے تمہیں ان کی پیروی کرنا شروع کر دو نا تو فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں چھوڑے گئے یردو یردوکم باد ایمانکم کافرین فرمایا کہ یہاں تک یہ تمہیں لٹا دیں گے ایمان کے بعد کفر کی طرف ان کی حد تل امکان کوشش یہ ہی ہے کہ یہ تمہیں ایمان سے ہٹا کے گمراہ کر کے کفر کی طرف دھکیل دیں مکمل ان کی کوشش ہے تو کیا امید ہے یہ قرآن جھوٹ بور رہے استقفیر اللہ ہمارے ہاں تعلقات ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں 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 بس ہمارے دنیاوی محس تعلق ہے وہ دنیاوی تعلقات کے اندر بھی خفیہ طور پر ہمارے ایمان کو خراب کیے جارے یاد رکھیں ہر قسم کا تعلق ہمیں نقصان دے اگرچہ تعلق دوسرے کاروباری تعلق معاملات وہ شریعت اجازت دیتی ہے لیکن دلی طور پر مشرق سے غیر مسلم سے کافر سے لگن مسلمان کی یہ جہاز نہیں ہے یاد رکھیں انہوں نے ہر عوالے سے کوشش کیا ہمارا جوان طبقہ کس قدر بگڑ گیا یہ مغربی سوچ نہیں آگی ہماری جوان طبقے کے اندر ویڈیو کے ذریعے فلموں کے ذریعے انہیں ایسا مزاج کے اندر کبارہ کر کے رکھا اسلام قبول ہی نہیں ہے نہ داڑیاں پسندے ہمیں نہ سنت رسول کے مطابق لباس پسندے نہ سنت رسول کے مطابق کھانا پینا کوئی چیز ہی پسند رہی ٹوٹل طبیعت ہماری مغربی نظام والی ہو گئی ہے ہم نے انہی کو ایڈیل بنایا انہی کے مطابق ہمارا چلنا پھرنا سٹائل کھانا پینا سب کچھ وہی ایڈیل بن گئے ہمارے تو یہ انہوں نے زبانی کلامی سامنے آکے نہیں ہمیں مجبور کیا انہوں نے ہماری طبیعت کے اندر یہ راست کر دیا کہ ہمیں فالو کرو ہماری طرح زندگی جیو تو کامیاب ہو دنیا میں تم ہم نے انہی کو اپنا لیا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی تمہاری یہ دوست نہیں ہو سکتے آل کتاب یہی ہمیں ہمیشہ کوشش کریں گے تمہیں کفر کی طرف دے اکیل دیں اگر تم کسی معاملے میں ان کی چھوٹی سی پیروی کروگے تم ان کی بات مانوگے وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَعَ عَلِيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ فرمائے کہ کیسے تم کفر کرتے ہو حالانکہ تم ایسے ہو کہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے وَفِيْكُمْ رَسُولُ اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے پھر بھی تم کفر کرتے ہو یہ خاص طور پر ان لوگوں کو خطاب اور عام طور پر ہم کو بھی خطاب ہے اس وقت کے غیر مسحر کسی کو خطاب ہے اور دوسرا کفر سے مراد یہ بھی ہے کہ عمل نہ کرنا میرے اور آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہے ہمارے اندر اللہ کے نبی کی نبوت موجود ہے اس کے باوجود بھی ہم عمال نہیں کرتے نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں قرآن کو حق مانتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں نہ قرآن کی مانتے ہیں نہ اسلام کی مانتے ہیں پس صرف اللہ کو مانا اللہ کی نہ مانی رسول کو مانا رسول کی نہ مانی قرآن کو مانا قرآن کی نہ مانی اسلام کو مانا اسلام کی نہ مانی یہ بھی ایک کفر ہے عمال کی حوالی سے یہ بھی ایک انکار ہے اللہ فرما تھے کیسے تم ایسا انکار کرتے ہو تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں رسول تمہارے پاس موجود ہے فرمایا وَمِنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّا اگر تم بہترین ہدایت چاہتے ہو تو پھر جو کوئی بھی تم میں سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کی احکام کو مضبوطی سے پکڑ لے گا قرآن پاک کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لے گا فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم فرمایا پس وہ پہنچا دیا گیا ہدایت کے راستے پر بس وہ ہدایت کے راستے جس نے قرآن کو تھاما اللہ کی احکام کو تھاما اسی کے مطابق زندگی کو بسر کیا تو وہ فرمایا کہ سیدھی راہ پر چلا دیا گیا اور وہ کامیاب ہو گیا دنیا کے اندر جیسے بھی زندگی ہے دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے مرنے کے فوراں بعد رب تعالیٰ اسے جنت میں آلا مقامتہ فرمایے گا اور وہ دنیا اور آخرت میں سمجھیں کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا وہ دنیا کے اندر غریب تھا مریض تھا بیچارہ تھا کچھ بھی تھا کامیاب ہے پھر بھی وہ فرمایا اگر دنیا کے اندر عیش و عشرہ سب کچھ تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا دنیا اور آخرت کے اندر وہ ناکام اور تباہ و برباد ہو گیا اللہ پاک سے دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو مخلصاً انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخرت آبا یعنی الحمدللہ رب العالمين اللہم سلی علی سیدی